بسم اللہ الرحمن الرحیم گڈ ٹیوب اور بوڈی کیوٹی کی ڈیویلپنٹ ہم نے دیکھنی ہے تو سب سے پہلے ایک بریف سا انٹروڈکشن دے دیا ہوئے بوک کے اوپر انہوں نے ایک سب ٹوپک کے نام سے جس کا نام ہے ٹیوب on the top of a ٹیوب تو ہمیں بتا کہ جو ایکٹوڈرم ہوتی ہے نا جب وہ فولڈ کر رہی ہوتی ہے تو آپ کے پاس اپنے نیورل فولڈ بنا رہی ہوتی ہے اور اس طرح نیورولیشن ہو رہی ہوتی ہے نیورولیشن کرتے ہیں لیکن ایک اور ٹیوب بھی برنی ہوتی ہے ہماری بوڑی کے پر انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وینٹرل جیسے اب اندررم ہوتی ہے ہمیں بتا کہ اندررم جو ہوتی ہے اسے وینتلی پریزنٹ ہوتی ہے اور اس کے اگر ہم دور سی جیکھیں تو ایکٹوڈرم ہوتی ہے ایکٹوڈرم ہوتی ہے اس نے کیا بنانا ہوتی ہے اس نے اپی ڈرمز بنانی ہوتی ہے اسے ہمارا یہ جو ہے نیچے پڑی ہوتی ہے اس کو ہماری بوڑی کے سائیڈ کے اوپر ہوتی ہے تو اب وہ کیا کرتی ہے وہ بھی فول کرنے لگ جاتی اور اس نے گھڑ ٹیوب بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک ٹیوب بن جاتی ہے کس طرح ان کی ارینجمنٹ ہوتی ہے کہ جو نیورل ٹیوب ہوتی ہے وہ دورسلی پیزنٹ ہوتی ہے پیچھے کی طرف اور جو گھڑ ٹیوب ہوتی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے فولڈنگ ہو رہی ہے یہاں سے آگے ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے اینڈو ڈرم یہ باہر ہے ایکٹو ڈرم اور یہ درمیان میں میزو ڈرم ہے اس نے نیورلیشن کر کے فولڈنگ کر لی ہے اور اب یہ جو ہے وہ گھڑ بنائے گی کس طرح گھڑ بنائے گی یہ بھی آگے ہی طرف فولڈ کرے گی اور ان کے درمیان کے اندر جو میزو ڈرم ہوتی ہے وہ ان دونوں ٹیوب کو اکٹھے پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس کا لیٹل کمپونٹ ہوتا ہے نا میزو ڈرم وہ بھی سپریٹ کر جاتا ہے اور وہ دو کیوٹی وہ دو لیئر میں جل جاتا ہے ایک ہوتا ہے اس کی سپ لینکنک لیئر ہوتی ہے اور ایک اس کی ہوتی ہے ویزرل لیئر اور سپ لینکنک لیئر اور ایک اس کی سومیٹک لیئر ہوتی ہے ٹیوب کے ساتھ ساتھ رہنا ہے جبکہ جو پیرائٹل لیئر ہوتی ہے وہ لیٹرل بوڈی وال کے فولڈ بنائے دیتی ایکٹوڈم کے ساتھ مل کے اور پھر وہ دونوں فولڈ آپس میں ایک داؤسرے کو آگے سے آگے جب وہ جھوٹ جاتے ہیں تو وہ ویٹرل بوڈی وال کو کلوز کا دیتے ہیں تو جو سپیس ہوتی ہے ویزرل اور پیرائٹل ان دونوں کے درمیان میں اس کو انگر دیپنی بوڈی کیاوٹی اور اس سے ہی آگے آپ کے پاس بوڈی کے اندر جو جتنی کیاوٹی ہیں وہ بننی ہے اچھا تھرڑ ویکنڈ آگیا اور اس کے اندر جو انٹرائی میزولم بنی ہوئی تھی اس نے اب اپنے سیگمنٹ کے اندر چلے جانے ایک پیریکزیل میزولم جائے گی جو کہ سومائٹو میر اور سومائٹس بنا دے گی اور سومائٹ کا میں پتہ امپورٹنٹ فنکشن ہے اس نے سکل بھی بنا دینی ہے ورٹی بھی بنا دینے ہیں اس نے ٹھیک ہے اور اس کے پاس ایک انٹرمیڈی میزولم ہے جس نے کڈنی اور گونیڈل سسٹم جو ہے وہ بنا دینے ہیں اور لیٹرل پیٹ میزولم ہے جو کہ ہماری پاس بوڈی کیاوٹی بنانے کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے اب یہاں پر کیا ہوگا کہ جو لیٹرل پیٹ میزولم ہے وہ دو پارٹ کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے پیرائٹل ہوتی ہے جس کو سومائٹک لیئر کہتے ہیں جو سومائٹک لیئر ہوتی ہے اس نے ایکٹوڈرم کے ساتھ بڑی اچھی دوستی بنانی ہوتی ہے سومائٹک لیئر ایکٹوڈرم کے ساتھ جوٹ جاتی ہے پھر ایکسٹرہ امبرونک جو ہوتی ہے پیرائٹل میزولم آور دے ایمینیون اس کے ساتھ جا کے کنٹیننس ہو جاتی ہے تو اب جو پیرائٹل یعنی جو سومائٹک لیئر ہوتی ہے اب ہمارے پاس لیٹرل پیٹ میزولم کی اور اس کے اوپر جو ایکٹوڈرم ہے اب دونوں جو بہت اچھی دوست بن چکے ہیں ان کو ملا کے کہتے ہیں سومائٹو پلورے اسی طرح جو ویزرل یا سپلینک لیئر ہے جب یہ فیوز کرتی ہے اپنی ایڈجسنٹ گٹ فارمنگ اینڈرڈرم کے ساتھ اور پھر یہ جو یوکس ہے کے اوپر آپ کے پاس کورنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ جا کے دوستی کرتی ہے تو ہم اس کو سومائٹو پلورے اور سپلینک لیئر ہے دونوں کی ہمارے پاس جو تیرمنالوجی وہ انٹوڈیوس ہوگی ہے یہاں پہ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا کہ پریمیٹیو بوڈی کیاوٹی کس کو کہتے ہیں پریمیٹیو بوڈی کیاوٹی کہتے ہیں جو سومائٹک اور ویزرل لیئر یہ جو دو لیئر ہیں ان کے دنمیان میں جو سپیس انکلوز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پریمیٹیو بوڈی کیاوٹی بن چکی ہوتی ہے آپ کے پاس اب جو لیٹرل بوڈی والد کی جو گروت ہے وہ آگے کی طرف آنے لگ جائے گی تاکہ بوڈی کو کلوز کر لیا جائے ٹھیک ہے تو جو اوورلائنگ ایکٹوڈرم ہوتی ہے اور جو ایجیسن سومائٹ سے سیل ہوتے ہیں وہ میگریٹ کرتے ہیں میزوڈرم کی لیئر کے تاکہ وہ ایک لیٹرل سومائٹک فرنٹیر کے اکروز موف کر سکیں ٹھیک ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں فورتھ ویک اینڈ کے اوپر ہمارے پاس کیا ہوا کے جو گٹ کیوب ہے وہ کلوز ہوگی ہے اور پھر ہمارے پاس اور ان فورتھ ویک کے اوپر جو لیٹرل بوڈی والد ہے وہ میڈ لینڈ کے اندر آکے فیوز کر چکے ہیں اور ایمبریو جانے وہ فیٹل پوزیشن کے اندر آ چکے ہیں جو کلیئے رہے نا وینٹرل بوڈی والد ہے وہ کمپلیٹ ہے سوائے ایک جگہ پہ جہاں پہ وہ کنیکٹنگ سٹارک کے ساتھ اٹائچ ہے اسی طرح جو گٹ ٹیوب ہے وہ بھی ساری کی ساری کمپلیٹلی کلوز ہوگی ہے سوائے اس پورشن کے جہاں پہ میڈ گٹ ہمارے پاس ابھی بی آپ کے پاس یہ فورمیشن و دا بوڈی کیوٹیز ہے جو بوڈی کیوٹی ہے اور گٹ ٹیوب کی دیویلیمنٹ ان دو پروسیس کے دوران جو پرائیٹل اور ویزرل لیئر ہوتی ہیں آپس میں کمیونکیشن میں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ سپریٹ ہو چکے ہیں لیکن پوسٹیریر بوڈی وائل ہوتی ہے جو پوسٹیریر بوڈی والد ہوتی ہے اس کے ایک روز یہ جو دونوں ہیں ابھی بھی اپنے ساتھ اپنے دوسرے کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہوتی ہیں سی ایس میں مرین کی فورمیش ہے وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں جو سیلز ان کی لڑائی ہو جانی ہے اپنے اوریجن کے ساتھ کس طرح اب جو پیرائیٹل لیئر کے کوئی سیل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب لیٹرل پیٹ میزوڈم کے ساتھ نہیں رہنا ہے جس کی پیرائیٹل لیئر کے وہ سیل ہیں اور وہ وہاں سے ڈیٹیچ ہوتے ہیں میزو تھیلیل بن جاتے ہیں اپنے میزو تھیلیل اوریجن میں جب وہ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیرائیٹل لیئر بنا دیتے ہیں سیریس میمبرین کی سیریس میمبرین یہ وہ والی سیریس میمبرین ہے جو کہ ہمارے پاس آوٹ سائیڈ آو دا پیریٹونیل یا پلورل تلکہ پیری اور یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیریکارڈل کیاوٹیز ان کو لائن کریں گے تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جو ہمارے پاس پیرائیٹل لیئر تھی نا اس کے کچھ سیل وہاں سے ڈیٹیچ ہو کے میزو تھیلیل بنے اور پھر وہ ان کیاوٹیز کے بعد آگئے اسی دوران ویزرل کے کچھ سیل کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اب ویزرل کے ساتھ نہیں رہنا تو وہ ویزرل لیئر آف دا سیریس میمبرین بنانے کے لیے وہ بھی ڈیٹیچ ہوتے ہیں وہاں سے لائٹل پیٹ سے اور وہ بھی میزو تھیلیل بنتے ہیں اور وہ بھی آکے ان کیاوٹیز یہ جو سپیسیفائیڈ کیاوٹیز ہیں ان کے گرد آکے وہ بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں اس طرح اب جو ہر کیاوٹی ہماری بوڈی کے اندر ہے چاہے وہ پیریکارڈیم ہو یا پیریٹونیم ہو اس کے پاس ایک آوٹر لیئر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پیرائٹل ویزرل لیئر ہے اور جو پین سنسٹیو ہوتی ہے اور نمبر دو کے اوپر اس کے اکی اینر لیئر ہوتی ہے جو کہ ویزرل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں پاتا چل گیا کہ ویزرل اور پرائٹل لیئر کیس طرح ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو ویزرل اور پیریٹل لیئر ہوتی ہے وہ کانٹینوس ہوتی ہے کہاں بھی کانٹینوس ہوتی ہے میں ہوں ٹیک ہےیں ہم کہتے ہیں ڈرسل میزنٹری نورسل میزنٹری بہت امپورٹن اِش Lokal طرح ذکر اور یہی ہی وہ سٹکچر ہے میزینٹری دراصل ہماری بوڈی کے اندر یہ وہ فولڈ ہوتے ہیں ڈبل فولڈ ہوتے ہیں پریٹونیل کیاوٹی کے جنہوں نے گھٹ کو یا کسی بھی سٹکچر کو پکڑ کے رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بک کیا کہتی ہے بک یہ کہہ رہے کہ دورسل میزینٹری کیا ہے یہ وہ چیزیں جو کہ سسپینڈ کرتی ہے گھٹ کو پوسٹیرے بوڈی وال سے پریٹونیل کیاوٹی کے اندر جو دورسل میزینٹری اور وینٹل میزینٹری اب یہاں پہ دونوں کا کمپیریزن ہے جو دورسل میزینٹری ہوتی ہے وہ کوڈل لیمیٹ آف دا فورڈ سے لے کر اینڈ آف ہائنڈ کر تک کہ وہ لمبی ہے لیکن جو وینٹل ہے وہ فورڈ کے کوڈل پورشن سے سٹارٹ تو ہوتی ہے لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے اپر پورشن آف ٹوڈی نم پہ آکے اور بنتی کس طرح ہے کہ یہ تھیننگ سے بنتی ہے آف دا میزوڈم آف دا سیپٹم ٹرانس ورسم یعنی کہ سیپٹم ٹرانس ورسم خود میزوڈم سے بنتا ہے اور اس کی بھی میزوڈم کی جب تھیننگ ہوتی ہے تو وینٹل میزینٹری بن جاتی ہے سیپٹم ٹرانس ورسم اب کیا ہے سیپٹم ٹرانس ورسم یہ بلوک آف میزوڈم ہے جو کہ کنیکٹیو ٹیشو لیور کے اندر بھی بنا رہا ہوتا ہے اور سینٹل ٹینڈین آف ڈائیفرام کے اندر بھی بنا رہا ہوتا ہے تو سیپٹم ٹرانس ورسم ایک امپورٹنٹ سٹکچر ہے جس نے ڈائیفرام کی ڈیویلیمنٹ کے اندر بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے اور جو میزینٹیز کیا ہے یہ ڈبل لیئر ہیں پیلٹونیم کی جو کہ پیتھوے پروائیڈ کر رہی ہیں بلڈ ویسل کو نروس کو لیمفیٹک شدہ اورگن انہوں نے ایک تو ہولڈ در کے رکھا ہے نمبر ٹو یہ پاتھوے بھی پروائیڈ کر رہی ہیں کہ بلڈ ویسل یا پھر ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس پیسیفائیڈ اورگن کے پاس پہنچے کچھ کلینکل کو ریلیٹ دے لکھتے ہیں ہم گنٹل بوڈی والڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ جب بوڈی والڈ نے نورملی آگے سے ایسے لیٹرل پلیٹ میزورم کی جب لیئر جانا کے فیوز کرنا تھا اس کو انہوں نے بند ہو جانا تھا لیکن اگر بند نہیں ہوتی تو اکٹوپیا کوڈریز ہو سکتا ہے گرسو شائسز ہو سکتا ہے بلیڈر یاک لوکل ایکسس ٹروفی ہو سکتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہاں بھی یہ ساری باتیں لکھی ہوئی انہوں نے کیوں ہوتی ہے یعنی یہ اتنی امپورٹن باتیں نہیں ہمیں چیز کے اوپر چلتے ہیں جو کہ پہلی ہماری ڈیزیز ہے یہ پہلی میل فورمیشن اس کو کہتے ہیں ایکٹوپیا کوڈیز یہ تب ہوتی ہے جب لیٹرل بوڈی کے والڈ جو لیٹرل بوڈی فولڈ ہے نا وہ نہیں ملتے میڈل ہوتا تھا تھوڑیسک ریزن کے اوپر تو ہارڈ جو ہوتا ہے وہ آوٹسائیڈ بوڈی کے اوٹی پریزن ہ ہوتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے سم ٹائم یہ جو ہو سکتا ہے کلیر کا ڈیفیکٹ یہ کوڈل ہوتا ہے سٹنم کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور ایک سٹینڈ کرتا ہے اپر ابڈومن کے اوپر تو اب اس کی کیونکہ کبھی 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 لکھا ہو سکتا ہے سٹنم کے اوپر ابڈومنل ریجن تک جا سکتا ہے تو ایک سپیکٹرم آف ابنورمالٹی جا سکتا ہے جو کہ ان میں سے کہیں بھی ہو سکتی ہے اس لئے اس کو گینٹرل پینٹولوجی کہتے ہیں اور اس کے اندر کیا ہو سکتا ہوتا ہے ایکٹوپیا کورڈیس جو کہ ہارٹ کا باہر ہونا ہو سکتا ہے ڈیفیکٹین انٹیریر ریجن آف ڈیافرام چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ڈیافرام کا جو ریجن ہوتا ہے وہ بھی زیفوائیڈ پروسس سے ہوتا ہے اور اپسنس ہوتا ہے پیریکارڈیم اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ کیا ہونا ہوتا ہے بوڈی وال کے اندر اب یہاں پہ کیاوٹیز بننی ہوتی ہے اور کیاوٹیز کس طرح ہوتی ہیں کیاوٹیز سے ہی کیاوٹ تو پھر اس میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور ڈیفیکٹ سٹینڈم کے اندر آ سکتے ہیں ابڈومنل وال کے اندر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی ہم ڈیٹیل آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اور کس طرح ہو سکتا ہے ایک بات یہاں میں امپورٹین نے لکھا ہو کہ ہم فیلو سیلز ہوتی ہیں جس کو ابھی آگے ڈسکس کرنے والے ہیں کہ وہ سیکنڈری ہوتی ہیں اگر پینٹالوجی میں آئے وہ پرائیمری نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے گیسو شائزز کیا ہے گیسو شائزز یہ کر جاتے ہیں آپ کے پاس اس ڈیفیکٹ کے ذریعے اور رائٹ اور دم لائکل کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی اگر کلینیکل کنسیڈیشن کیا ہے کہ ایلفہ فیٹو پروٹین کی کنسیڈیشن انکریز ہوتی ہے جو افیکٹیڈ باؤز ہوتے ہیں جب وہ ڈیمیج ہو جائیں اور پھر وہ باہر نکل آئے اور جب وہ باہر ہرنییڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کا ایکسپوئی ہوتا ہے جس کے پاس کروسیف ایفیکٹ ہوتا ہے اور وہ ان کو خود ہ بھی وہ ڈیمیج کر دیتا ہے بلیڈر یا پھر لوکل ایکسٹروفی ہے اس کے پاس کے اب نورمل بوڈی والکلوئیر ہو سکتا ہے ان دہ پیلوک ریجن ٹھیک ہے یہ لیس سوے ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے ان دہ ریجن اور سف بلیڈر ایکسپوز ہوتا ہے لیکن میل کے اندر جو پینس ہو سکتا ہے اس کی ایک سپیسیفک ڈیزیز ہے جس کو لکھا ہوا ہے اپیس پیڈی اسیز یعنی کے سپلیٹ انہ دورسم آف دہ پینس ٹھیک ہے یہ دکھ فیلویس کے اندر ہوتی ہے کہ جو بلیڈر اور ڈیکٹم دونوں ہی انوال ہوتے ہیں جو کیونکہ دونوں ہی کلوکہ سے ڈرائیوڈ ہیں اس لیے تھوڑی سیز زیادہ سوئر فارم ہوسکتی ہے ہم فیلو سیل کیسیز کو کہتے ہیں ہم فیلو سیل یہ ہے کہ ہمیں پتا کہ نورمل اس طرح ہوتا ہے کہ تقریباً سکس تو ٹینتھ ویک کے اندر جو امبلائیکل کوڈ ہوتی ہے اس کے اندر امبلائیکل ہرنییشن ہوتی ہے فیزیولوجیکل یعنی کہ انٹر جو لوپس یا پھر باؤلز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر جا کے ہرنییٹ کرتے ہیں لیکن وہ وڈرا ہو جاتے ہیں بعد میں وہ واپس آ جاتے ہیں بوڈی کے اندر اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ جائیں گے تو پھر وہ واپس دوبارہ سے ان کی ریگریشن نہیں ہوگی تو وہ اندر پکے پکے ہی ہوگے پرمنٹل ہی اٹیچ ہو جائیں گے وہاں پہ جا کے لیکن اس کے اندر وہ گیسو شائزز کے اندر فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر بھی ایک اپی تھیلے کور ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی کور نہیں ہوتا ڈریکٹلی وہ باہر ہی نکر رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور بلکل گیسو شائزز کی طرح اس کے اندر بھی الفہ ویٹو پروٹین کی جو کنسلیشن ہے وہ ایلیویٹیڈ ہے